امران خان یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن فائنل لسٹ میں سے امران خان کا نام کیوں نکال دیا گیا برطانوی ممبر پارلیمنٹ نے انتہائی ہوش روبہ انکشاف کیا ہے جس نے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا ہے کیا برطانیہ میں یونیورسٹی کو بھی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر یہ پریشر تھا تو کس کی جانب سے تھا لارڈ ہنان کی جانب سے بتایا گیا تاکہ پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان کا نام چانسلر کی لسٹ میں سے لیگل اور پولیٹیکل پریشر کی بنیاد پر نکالا گیا ہے پیر لارڈ ڈینیل ہنان نے اس حوالے سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یونیورسٹی کے اوپر لیگل اور پولیٹیکل پریشر امران خان کے مخالفین کی جانب سے تھا میڈل ایسٹ آئے سے بات کرتے وہ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اس پریشر کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی اور اسی بنیاد پر انہوں نے امران خان کا نام اس لسٹ میں سے نکال دیا ہے یونیورسٹی نے امران خان کو نکالنے کے لیے جو بیس اور بنیاد بتائی اس میں بنیادی طور پر امران خان کا سزا یافتہ ہونا اور جیل میں ہونا بتایا گیا ہے لیکن پاکستان میں اس وقت امران خان کو جس جس کیس میں سزا ہوئی وہ سزائیں معتل ہو گئی البتہ وہ اس وقت جیل میں نیپ کے ریفرنسز کی وجہ سے ہیں یونیورسٹی نے 38 ممبر کی لسٹ چاری کی جس میں سے امران خان کا نام تو نکال دیا گیا لیکن اس لسٹ میں آلیور کرومویل اور برطانیہ کے سابق وزیراعظم ہیرلڈ میکملن شامل ہیں یاد رہے کہ چانسلر کا الیکشن دس سال کے لیے کیا جاتا ہے اور دس سال تک یہ شک چانسلر کے طور پر کام کر سکتا ہے آن لائن بیلٹ ہے جس میں یونیورسٹی کے میمبرز اور گریجویٹ جن کی تعداد لگ بگ اڑائی لاکھ کے قریب ہے وہ ووٹ دے کر کسی کو بھی چانسلر سلیٹ کر سکتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے میمبر لارڈ ہنان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے یا یوں کہا جائے جو ہمارے لیے نئے نام ہیں اور انناون لوگ ہیں لیکن کومن ویلٹ کے ایک پارٹنر ملک پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کا نام اس لسٹ میں نہ ڈالنا یہ کئی سوال کھڑے کر دیتا ہے ہم سب لوگ عمران خان کی قسمت اور آئندہ کی صورتحال کے حوالے سے پریشان بھی ہیں اور اس حوالے سے ہمارے ہاں تشویش بھی پائی جاتی ہے اس حوالے سے میڈل ایس آئی نے ذلفی بخاری کا بھی انٹرویو کیا جس میں ذلفی بخاری نے کہا کہ عمران خان کا نام نکالنا ایک ایسے ٹرنڈ سیٹنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں جہاں آپ دنیا میں جاتے تھے جن بنیادوں پر عمران خان کا نام نکالا گیا انہیں کسی طور پر جسٹیفائے نہیں کیا جا سکتا